اب ہم پھر آ رہے ہیں مکی جنت میں داخل ہو رہے ہیں یہاں سے اب آخری گروپ شروع ہو رہا ہے آخری منزل تو سورہ قاب سے شروع ہوئی تھی چھتا گروپ مکی اور مدنی صورتوں کا یہاں ختم ہو گیا سات صورتیں حسین ترین صورتیں قرآن کی وہ پہلی سات صورتیں تھیں سورہ قاب، سورہ زاریات، سورہ تور، سورہ نجم، سورہ قبر، سورہ رحمان، عروس القرآن پھر سورہ واقعہ پھر یہ دس صورتیں آگر ہیں سورہ حدیث، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتہنہ، سورہ سب، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ ترابن، سورہ تراب، سورہ تحرین اب پھر یہ مکی قرآن مجید یہ آخری گروپ ہے اس میں بھی پہلی چھے صورتیں جو ہیں وہ تین تین کے سب گروپ کی شکل میں سورہ ملک بڑی جیسے سورہ قاف بہاں تھی اسی مقام پر یہاں سورہ ملک ہے بہت جامعہ اس کی تاثیر اور یہ بہت حضور کو عزیز تھی آپ کی معاملات میں ستھا رات کو سوتے ہوئے آپ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے اور اس کی آپ نے تلطیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذیب یدہی الملک وہو علا کل شاید قدیر بڑی بابر کرتے ہیں وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے پادشاہی راج اس کا ہے یہ ہے دین کا سیاسی پہلو پوری کائنات پر اس کا راج چل رہا ہے دنیا میں بغاوت ہے کیوں ہے وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا انتہان لینا چاہتا ہے بس مولنہ سورت چاند گیلیکسیز پوری کائنات اور خود ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے تابع ہے ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے میں تنگ آ جاتا ہوں دو دن ہوتے ہیں یہاں سے تو تب ہی خراب ہو جاتی ہے جب تک کہ میں وقت لگتا ہے پیانچی لے کر بیٹھتا ہوں اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئے میرا جسم ہے میرا تو اختیار نہیں وہ تو آئیں گے تو ہمارا جسم بھی جاتا ہے اس کی فیزیولوی کا تعلق ہے اس کی انارڈومی کا تعلق ہے اس سارا عزا کے قانون کے تابع میرے تابع تو نہیں میں چاہوں میرا دل ذرا رو جائے جب چاہوں میں اس سے اسٹارٹ کرنوں یہ تو نہیں ہو جب بند ہوگا بند ہو جائے گا میرے اختیار میں نہیں لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے اپنی مانیں گے اپنی مانیں گے اپنی بیویوں کی مانیں گے اور جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ وفاداری کریں گے چاکری کریں گے ان کی ملازمت کریں گے ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے دنیا چندر ہمارے لیے مقامات ہوں ہماری عیش تو یہ ہے اصل میں انتحان ورنہ پاکشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے یہ صرف حلزی کی گارس ہے جسے لے کر ہم کن ساری بن کر بیٹھ گئے میری مرضی میرا خیال میرا نظریہ یہ ہے اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقت کم المسلح ہمارے جو کلچر ہے مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے تبارک اللہذی بیدہ الملک وہو علا کل شئید قدیر مہتش پر قادر ہے اللہذی خدق الموت والحیات لیملوکم ایوکم احسن عمالا اب دیکھئے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے جس کو کہ عمر نے جو کہ بہت بہت شائر ہے اس نے اپنی بیوی سے خدا کر کے کہا ہے حیاتن سمہ بہتن سمہ باسن حدیث و خرافاتن یا امامری یہ کیا ہے زندگی پھر موت پھر زندگی یہ کیا ہے حدیث و خرافاتن ماظر اللہ ہم نے بھی دیکھا پہلے یہ وقفت کو ڈالے جائے یہ بہت کا وقفہ کیوں ڈال کر زندگی کا ایک حصہ نکال دیا تیس چاریس پچاس ساٹھ سال یہ دنیا کی زندگی پھر بہت کا وقفہ بہت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے مڑھیں گے دم لے کر کیوں اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھائیں سورہ واقعہ میں تمہاری ہی زندگی کا تسلسلہ جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈال دیا ہے کیوں ڈالا ہے یہ جو چنک علیدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو امتحان ہو تمہیں جانچا جائے وہ تین گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے تھے تم کبھی سکولوں میں اب یہ تیس برس کا سمجھ اور واقع ہے تیس برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے پاس پہلے زندگی کے بیس پٹسیس برس ایسے گزر گیا شعوری ابھی نہیں ہے اور پھر ایک خاص عمر کے بعد آزمائش پڑ گئے اور پھر یہ کہ تیس نہیں ہمیں چالیس کر جائیں گے آدمی کو کام تو یہی ہوتا اس کے زندگی دیکھ اس لیے ہے تاکہ تمہیں جانچے پرکھے دیکھیں تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا اب دیکھیں علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ بہت چوٹی کی چیز ہے بہت امتحان چیز تو اسے پیوانہ امروز فردہ سیدہ ناپ جاویدان پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی قلزم حسنی سے تو عبراہ مانند حباب جیسے سمندر میں ایک بلبلہ سا ہوتا ہے کتنی زندگیوں کی بلبلے کی قلزم حسنی سے تو عبراہ مانند حباب اس لیہاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی خلق الموت والحیات لیبلوکو ملیکو محسن ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی کبھی زندگی جان سے مجھ کے مترابف ہے عبارت ہے کبھی جان دینا اثر زندگی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْغَاتِ بَلْأَحْيَاؤُمُ بَلَا فِي اللَّهِ تَشْرُوُمُ ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دے لیت رہا ہی ہوگی اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَبْعَوَاتٍ تِبَاقَهُ وہ اللَّذِ جس نے بنای سات آسمان ایک دوسرے کے اوپر آیاتِ متشابہات میں سے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ تَفَابُط تم نہیں دیکھ پاؤگے اللہ کے تخلیق میں کہیں کوئی فرق اتنا بہکم نظام ہے اتنا بہکم نظام کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے کسی نے کہا زیولوجی کی فیلم میں یا بوطنی کی فیلم میں یا کسی اور فیلم میں جیولوجی کی فیلم میں اسٹرانومی کی کسی نے کہا مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَابُط فَرْجَئِنْ بَسْرَ حَلْتَرَا مِنْ فُطُور پھر طرح دوبارہ لوٹالو اپنی نگاہ دیکھ لو ہر میدان میں دیکھ لو کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے اس کا خالق اس کا باری اس کا مصور بس یہ نظر نہیں آتا سائنسدان سب کچھ دیکھ رہے کہ دنیا میں سفر کرنا سکا بڑے بڑے صاحبِ بصیرہ تو بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک پتہ لے کہ پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں دیکھ رہے ہیں تیریس کوب سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوئے یہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ فرگی تم پر یہی بسرہ کر رہا ہے پھر لوٹالو اپنی نگاہ کو دو برتبہ اور تمہاری نگاہ ٹھک ہار کر لوٹ آئے گی تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا کوئی درار نگا نہیں آئے گی وَلَقَدْ زَيِّنَّا سَمَا دُنْيَا بِمَصَابِحَ وَجْعَلْنَا هَا رُجُومًا لِّشَيَاطِينَ وَعَاكَدْنَا لَهُمْ عَزَابَ السَّعِيرُ اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراہوں سے یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے پہلا آسمان اور ان چراہوں کو ہم نے بنا دیا ہے رُجُومًا لِّشَيَاطِين شیعاتین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں تو ان کو کھدیڑنے کے لیے ان کو اوپر سن باری کے لیے ہم نے یہ نزائن سے رکھے ہوئے وَعَاكَدْنَا لَهُمْ عَزَابَ السَّعِيرُ اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جنا دینے والا عذاب وَلِلَّذِينَا كَفَرُوا بِ رَبِّهِمْ اور جو لوگ اللہ کا اپنے رب کا کفر کریں چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو ان کے لیے ہے عذاب و جہنم جہنم کا عذاب و بیس المسیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اِذَاوُ الْقُوفِحَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَحِيَ تَفُور جب وہ اس میں جھوکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھار رہی ہوگی اُچھل کود رہی ہوگی اس کا جوش و خروش ہوگا جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے وَتَقُولُ حَلْمِ مَزِيدُ وہ اور چاہے گی جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر وہ راہ کر آئے گا تقاض و تبیض و من الغیس قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے جب کبھی بھی اس میں ایک فوج جالی جائے گی یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری وہ تو ہو رہا ہے وَهُمْ يُوزَعُونَ ان کے درجہ بندی کی جائے گی قوموں کا لدہ لدہ حساب ہوگا سَعَلَهُمْ خَضَنَتُهَا وہ جو جہنم کے دعویوں ہیں وہ ان سے کہیں گے اَلَمْ يَاسِكُمْ نَزِير کہ آپ کے پاس کیوں خبردار کرنے والے نہیں آیا قَالُوا بَلَا وہ کہیں گے آیا تھا کیوں نہیں قَالُوا بَلَا نَزِيرُونَ ہمارے پاس خبردار کرنے والے آیا فَقَذَّبْنَا ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِّن شَيْعِ اور ہم نے کہا کوئی شَيْعِ نہیں اتاری اللہ نے یہ تم خامکہ کہہ رہے ہوگے تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا طورات اتھوئی اِنَا اَنْتُمِ اللَّا فِي دَلَالِمْ اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے غور کرتے عقل سے کام لیتے مَا قُلْنَا فِي أَصْحَابِ السَّعِیِ تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے فَا تَرَفُو بِذُنُو بِهِن بِذَمْ بِهِن پس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اطراف کر لیا یہ بہت اہم مقام ہے اصل گناہ کیا تھا کہ ہم لوگوں کی بات سنی نہیں سنی تو انسوری کر دی اس پر غور دیں کیا اس لیے کہ ہم یہ آئیت پڑھ چکے ہیں اللہ نے تمہیں یہ فاکل کیس دی ہے تو اس لیے کہ استعمال کرو ہم نے بلگر کے لگ چھوڑی ہماری ریت ہے ہماری آباؤ و اجداد کی رشمیں ہیں ہماری برادری کے یہ رواج ہیں ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں اس جماعت کا یہ چیلنگ ہے جو بھی ہے اس فرقے میں ہیں اس فرقے کا یہ معاملہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا نہ غور کرنا نہ سننا فاترفو بے زم بے اصل گناہ یہ ہے ان کا فسو قلنے اصحاب اسرائیل تو دمہ ہو جائیں یہ دھکارے جائیں یہ لوگ کی جو جہنمی ہے اس کے بلک اللہ اللہ یخشوڑا رب مہم بلغیب وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈڑتے رہے غیب میں لہم مغفرت واجرون کبیر ان کے لئے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا عجر بھی ہے اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مزمر ہے اور پنہاں ہیں بڑی اہم آیت ہے یہ یہ وہ حصہ ہے قرآن کے یہ جن کو اس طریقے سے اصبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ایک ایسی بات ہے کہ اس کا کوئی ان کا حق کر ہی نہیں سکتا گھری بنانے والے کو تو معلوم ہے نہیں اس میں کیا کیا پردے رکھے ہوئے مجھے نہیں معلوم میں اس کا اجتماعی تو کر رہا ہوں مجھے بتا رہا ہوں یہ بٹن لبانے ہی آن ہو جائے گا لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں اور وہ تو بہت بارید دین ہے ہر شئے بھی خبتکتا ہے اسی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے پست تاب حکم تمہارے تنموں میں بچی ہو یہ غریب یہ طرح چاہتے ہو اس کو تو رونتے ہو پامال کرتے ہو فمشو فی بنا کے بہا چلو اور پھر ہو اس کے کندوں کے مابین گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بہت ہاتھی ہو اس کے کندوں کے مابین اتنی جگہ چل کر رہے ہیں جیسے چیوٹی کسی ہاتھی کے کندوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فنوال کا بیچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے تو یہی حال ہمارا ہے ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا ہو کچھ بھی نہیں فمشو فی بنا کے بہا وقلو میں رسک نہیں اور اسی کے رسک میں سے کھاؤ پیو اسے زمین میں سے تمہارا رسک بھی مرابط ہو جائے گا یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرف اٹھ جانا ہے یہ اٹھنا ہے کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا بلکل تم نفیت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خصف نہ کر دے دھسا نہ دے فیضا ہی اتبور جبکہ وہ لرز دلدل آئے شک ہو جائے اور تم تلے جاؤ کیا تمہیں کوئی دھنے نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکر تیز آنگی جس میں پچھل چلے آ رہے جو بلٹس کا کام کرے اور مزائز کا کام کرے فستعلمون کیفن زیر پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا کیا اس کا نتیجہ تھا بلکل قذب الذین من قبلہ اور یقینا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا فکیف کانا نکیر تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب کیا یہ دیکھتے نہیں فرندوں کو جو ان کے اوپر ہیں صافات و یقبض کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں کبھی ان کو سکر لیتے ہیں نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان انہو بے کل شئین بصیر یقین وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے یعنی جو قانون طبیعہ ہے جس کے تحت میں چل رہا ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری بدد کرے رحمان کے مقابلے میں نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آگئے بہکارے میں آگئے پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ آپ نے رزق خداموں کو روک لے بل لجو فی اطوب و نفور اطوب و نفور نہیں یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے افا من یمشی مکیبن یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے سلسلے کے اعتبار سے افا من یمشی مکیبن الا وجہی اہدا من یمشی سمیعن الا صلاح سے مستقیم دو انسانوں کا تصور کرو یہ شخص وہ ہے کہ جو عوضے مو پیٹ کے بل گزٹ رہا ہے ایک وہ جو سیدھا کھڑا ہے سیدھے راستے پر چل رہا ہے کون ہوگا زیادہ ہدایت پر اس میں نقشہ پھینک گیا گیا ہے جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بسک کر رہے ہیں صرف انسٹنکٹس کی وجہ سے زندہ ہے ٹیٹ معاشی جدو جو درسی کے لیے زندہ ہے گزٹ رہے اسی میں کچھ اون سے پڑے وہ انسان کے معنی نہیں جنے آگے اگر کچھ پتہ نہیں آگے کہاں جانا ہے وہ تو ان کے انسٹنکٹس انہیں چڑھا رہے ہیں بلکل انیمر لیول کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں انہیں مو انہیں کیا در آئے دا راستہ کون سائی کی در جانا ہے ایک شخص کھڑا ہے سیدھا اپنی منظر اس نے معجن کر لی ہے یہ بلکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش کوئی نسم العین کوئی مقصد کوئی آئیڈیل زندگی میں مقرر کیا جو شخص بغیر کسی نسم علیم زندگی گزار رہا ہے حیوانات جو ہیں یہ چوپائیں ان کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی آپ انہوں کاٹھوں گوٹس کھائیں اور ان کی چنگوں سے لیوٹیاں بنائیں اور جی رہے وہ خالص انسٹریٹس کے اوپر ان کی جبلتیں ہیں صرف جبلت کے تحت ہیں انسان صرف حیوان نہیں ہے اس میں کچھ اور ہے اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل جتنا ہونچ آئیڈیل ہوگا اتنا ہی ہونچا جسان جائے گا لیکن اس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نرح حوان آخر کپائیں گے تو اسی طرح چلتے ہیں اور اس کی منزل موائین ہے مجھے ادھر جا رہا ہے دنیا میں ہماری منزل کی قامت دین حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت رضائے الہی کا حصول کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں انشاء اٹھانا تمہیں بنایا بڑھایا تمہیں کان دیئے آنکھیں بھی اور دل بھی ہے یا کوئی بھی ہے عام طور پر قرآن میں سما پہلے کیوں آتا ہے اور بسار بار بھی کیوں آتا ہے انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو آپ جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے اس کو آپ اخف کرتے ہیں اپنی سماعات سے آپ سنتے ہیں کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے پروفیسر لیکچر دے رہا ہے جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی زخیرہ معلوماتیں جمع کیا اب آپ نے افظل کیا کچھ اور معلومات حاصل کی کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منکشف ہوئیں اور پھر آپ نے اس کو جوڑا ایک قلب آلے میں کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکھٹے کر دیا جاؤ گے جمع کر دیا جاؤ گے وہ کہتے کب ہوگا یہ بادہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے آخرت کب آئے گی اللہ کے پاس اس کا علم ہے وَإِنَّمَا عَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو برسلق ایک واضح اور صاف صاف درا دینے والا ہوں اس کے سوا میری ذمہ داری کوئی نہیں فَلَمَّا رَعَوْهُ ذُلْفَطًا پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب آگئی سِيَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ الْكَفَرُ تو ان کے چہروں کے حُلیہ بگڑ جائیں گے برے ہو جائیں گے ان کے چہرے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تُم کا مطالبہ کرتے تھے کہ لاؤو اور لیاو جبیس اے نبی ان سے کہیے دیکھو اگر مجھے میرا رب میرا اللہ حلاق کر دے یا اور جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی حلاق کر دے یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے سوال یہ ہے کہ تمہیں کون بچائے گا کاثروں کو کون بچائے گا عذابِ علیم سے ہمارا جو بھی ہو ہم ناکام لے جائیں تمہاری نزدیک ناکام ہو گئے ہماری نزدیک تو کوئی ناکامی ہے ہی نہیں ہل ترب بچونا بنا اللہ اہدل حسنِ عید دو آدھا صورتیں ہیں ان میں تیسری کو صورت ہے ہی نہیں یا ہمارا رب ہمیں سب کو جامع شہادت نوش کروا دے کامیابی کامیابی سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے اور کامیاب ہو کر لگم واپس آلے اچھا تو تم بھی کوئی کامیابی یا کہ تم سوچو کہ قادروں کو کون بچائے گا دردناک حساب سے فُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ وَآَمَنَّا بِهِ کہہ دیجئے وہ رحمان ہے اس پر ہم تو ایمان لا چکے ہیں وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا اور اسی پر ہمارا توقع نورت اور یہی صورتیں جگر بلکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں حبیر سمجھئے کہ یہ ابتدائی رد و قدع ہے جس کی آخری شکلیں وہ ہیں جو سورہ انام اور سورہ اراف اور سورہ یونس اور سورہ اہود میں ہم دیکھائیں فَسَتْعَلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ذَلَالِ مُبِينَ تو انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا ہم تھے یا تم تھے قُلْ عَرَيْتُمْ مِنْ اسْبَحَ پَعَوْكُمْ غَوْرًا ذرا ایک بات پر اور پر کرو اگر تمہارا یہ پانی جو زمین کا ہے وہ نیچے اتر جائے کبھی کبھی ایک دم بہت جو ہے ایک الارم ہو جاتا ہے کہ پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے بارشیں کم ہوئی ہیں پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے کہاں سے جائیں گے پانی وہ تو پھر بھی ایک حد تک ہی نیچے جاتی ہے یہ پانی اور نیچے چلا جائے فَمَنْ يَعْتِكُمْ مِمْ مَاہِ مَاہِ کون ہے وہ جو لائے گا تمہارے پاس وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْزِكِ الْحَكِيمِ